بسم اللہ الرحمن الرحیم جس عورت میں یہ تین نشانیاں ہوں تو ان سے فوراں نکاح کر لو یا اگر آپ کی بیوی میں یہ تین نشانیاں ہیں تو ان کی بہت قدر کرو بیوی قدرت کا انمول توفہ ہے جس کا کوئی نعم البدل نہیں بیوی سکون ہے اور ہر مرد کی یہی خواہش ہوتی ہے کہ اس کے نکاح میں آنے والی عورت نیک اور بابرکت بیوی ثابت ہو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آج کے دور میں اس بات کا اندازہ کیسے لگایا جائے کہ ہمارے نکاح میں آنے والی عورت ہمارے لیے بابرکت ہے یا بے برکت تو ناظرین آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بابرکت عورت کی تین نشانیاں بتانے جا رہے ہیں یعنی جس عورت میں تین نشانیاں پائی جائیں وہ عورت اپنے شہر کے لیے بہت ہی بابرکت اور نیک بیوی ثابت ہوتی ہے اور اس کے ساتھ ہی آپ کو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے دور کا ایک بہت ہی خوبصورت واقعہ بھی سنائیں گے جس میں انہوں نے ایک شخص کو ایک نیک عورت کی پہچان بتائی ناظرین سال بیوی کی صفات میں قرآن مجید کی یہ آیت جو سورہ نسا میں ہے بڑی اہمیت کی حامل ہے اس میں اللہ تعالی نے پہلے تو مرد کی قوامیت حاکمیت و بلا دستی بیان فرمائی جس سے از و خود یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ گھر کا نظام امن و سکون کے ساتھ تب ہی چل سکتا ہے جب اس گھر میں آنے والی عورت بیوی خاون کی بالا دستی کو تسلیم کرے گی اللہ تعالی نے فرمایا نیک عورت فرما بردار ہوتی ہے اپنے رب کی بھی اور اپنے خاون کی بھی پوشیدہ باتوں کی حفاظت کرتی ہے بے سبب اس کے کہ اللہ نے اس کی بھی حفاظت فرمائی اس میں نیک عورت کی فرما برداری اور پوشیدہ معاملات کی حفاظت اور اس کے غیر موجودگی میں اس کے مال اس کے گھر اور اپنی اسمت کی حفاظت جیسی صفات کو مرد کی قوامیت کا نتیجہ بتلایا گیا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو عورت مرد کی اس فطری بالا دستی کو تسلیم نہیں کرے گی وہ نیکی اور فرما برداری کے تقاضے بھی پورے نہیں کر سکے گی جبکہ ان تقاضوں کی ادائیگی ہی پر گھر کے امن و سکون کا انحصار ہے ناظرین نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے جن عورتوں میں یہ تین نشانیاں موجود ہوں وہ بہت ہی بابرکت ثابت ہوتی ہیں اور ان کی بابرکت ہونے کی سب سے پہلی نشانی یہ ہے کہ اس کی طرف رشتے بھیجنے یا منظور ہونے میں آسانی ہو یعنی اگر آپ کسی کے یہاں اپنا رشتہ بھیجواتے ہیں اور اس رشتے میں بے پناہ رکاوٹے ہوں تو ایسی عورت آپ کے لیے بابرکت ثابت نہیں ہو سکتی بلکہ ایسی عورت سے شادی کے بعد آپ کے گھر میں بے برکتی پیدا ہو جاتی ہے اسی طرح بابرکت عورت کی دوسری نشانی جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتائی وہ یہ ہے کہ ایسی عورت جس کا مہر آسان ہو وہ بھی آپ کے لیے بابرکت ثابت ہوتی ہے جیسا کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج کل معاشرے میں حق مہر میں جائدات بنگلے گاڑیاں لکھوا دی جاتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر تم کسی ایسی عورت سے شادی کر بھی لوگے تو وہ تمہارے لیے بے برکتی لے کر آتی ہے یعنی جس عورت کے حق مہر میں ترہ ترہ کی پیچیدگیاں اور مشکلات ہوں تو وہ بھی آپ کے لیے بابرکت ثابت نہیں ہو سکتی اسی طرح بابرکت عورت کی جو تیسری نشانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی وہ یہ ہے کہ اس کے یہاں بچوں کی پیدائش میں آسانی ہو اس بات کا مفہوم یہ ہے کہ اگر آپ شادی کرتی ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو آسانی سے اولاد جیسی نعمت سے نواز دیتا ہے تو اس بات کا بھی اس طرف اشارہ ہے کہ آپ کی بیوی ایک بابرکت عورت ہے ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور اس نے حضرت علی سے یہ سوال کیا کہ یا علی ہم اپنی یا کسی کی بھی شادی کے وقت سب سے بہترین عورت کا انتخاب کیسے کریں تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اے شخص شادی کرتے وقت یہ دیکھ لینا کہ لڑکی میں یہ تین عیب تو نہیں ورنہ آپ کی زندگی برباد ہو جائے گی اور زندگی کا چین اور سکون ختم ہو جائے گا تو اس شخص نے سوال کیا یا علی وہ تین عیب کون سے ہیں تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا نمبر ایک جو عورت اپنے وقت کی قدر نہیں کرتی کیونکہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا سنا ہے کہ اللہ پاک نے انسان کی عزت عزت دولت اور شہرت مالداری اور خوشحالی سب کچھ انسان کے وقت میں پوشیدہ رکھا ہے اور جو عورت اپنے وقت کی ہی قدر نہیں کرتی تو اللہ تعالی اس کے گھر سے یہ ساری نیمتیں چھین لیتا ہے اور ایسی عورت اپنے شہر کی بھی قدر نہیں کرتی نمبر دو جو عورت جھوٹ بولتی ہو کیونکہ میں نے اللہ کے نبی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے ہر گناہ کی شروعات جھوٹ سے ہوتی ہے اور جس عورت کے اندر جھوٹ بولنے کی عادت ہو وہ اپنے شہر کے سامنے بھی ہمیشہ جھوٹ بولتی رہے گی اور اسی طرح جھوٹ کی بنیاد پر وہ گھر کیسے بسائے گی اور اسی طرح وہ اپنی زندگی کو تباہ و برباد کر لے گی نمبر تین وہ عورت جو اپنے سے سامنے والے مرد اور عورت کو حقیر سمجھے ان کی عزت نہ کرے ان کو زلیل کرتی رہے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنے سے افضل اور عالی انسان کی تو ہر کوئی عزت کرتا ہے لیکن سب سے اچھا انسان تو وہ ہے جو اپنے سے کمزور لوگوں کی عزت کرتا رہے کیونکہ جو عورت لوگوں کو حقیر سمجھتی ہے ان کی عزت نہیں کرتی تو وہ شادی کے بعد بھی اپنے شوہر کی کبھی بھی عزت نہیں کرے گی جس کی وجہ سے وہ کبھی بھی اپنا گھر نہیں بسا پائے گی اسی طرح کا ایک اور واقعہ ملاحظہ فرمائیے ایک دفعہ ایک شخص حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا یا علی ایک نیک عورت کی پہچان کیا ہے تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا میں نے اللہ کے رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے جو عورت اپنے شوہر سے محبت کرے اگر اس کا شوہر اس پر غصہ ہو یا نراز ہو تو اسے پیار سے کہے کہ میں تمہارا ساتھ آخری دم تک دوں گی تو ایسی عورت اپنے گھر کی لڑائی غیر کے سامنے نہیں کرتی اور اپنی اولاد کی پرورش ایسے کرے کہ زمانہ اس پر فخر کرے تو یاد رکھنا جس عورت میں یہ نشانی ہوگی تو سمجھ لینا روح زمین پر اس عورت سے نیک کوئی اور عورت نہ ہوگی قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس عورت کو اپنی خلقت کے سامنے سرخ و روح کرے گا اور اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ یہ عورت جنت کی حق دار ہے کہ یہ وہ عورت ہے جس نے اپنی زندگی میں ہر دکھ پر صبر کر کے مجھے راضی کر لیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کون سی عورت بہتر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ عورت جب خاون اس کی طرف دیکھے تو اسے خوشکن نظر سے دیکھے جب خاون اس کو کسی بات کا حکم دے تو اسے بجا لائے اور عورت اپنے نفس اور خاون کے مال میں اس کی خواہش کے برعکس ایسا رویہ اختیار نہ کرے جو اس کے خاون کو ناپسند ہو اس حدیث میں فرما برداری کے علاوہ چند اور صفات بھی بیان ہیں ان میں ایک صفت یہ بیان کی گئی ہے کہ خاون اس کی طرف دیکھے تو اس کا رویہ اور اس کی حیرت ایسی ہو کہ خاون اس کو دیکھ کر باغ باغ ہو جائے اس سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ عورت مسکراہت کے ساتھ خاون کا استقبال کرے مو بنایا ہوا نہ ہو خفگی اور نرازگی کے آسان چہرے پر نہ ہو غصے میں بھری ہوئی نہ ہو ایک صفت یہ معلوم ہوئی کہ اپنی اسمت و عبرو کا پورا تحفظ کرے اور کسی بھی وقت اور کسی کے ساتھ بھی ایسا رویہ اختیار نہ کرے جس سے خاون کو کوئی شکایت پیدا ہو یا اس کی مردانہ غیرت و ہمیت کے خلاف ہو اس لیے ایک حدیث میں عورت کو یہ تاقید بھی کی گئی ہے کہ وہ گھر میں ایسے کسی شخص کو آنے کی اجازت نہ دے جس کو خاوند نہ پسند کرتا ہو اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ ہمارے گھروں کو عباد رکھے میہ بیوی کے ازواجی تعلقات محبت و نصیت اور خیر و برکت عطا فرمائے آمین ناظرین کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں